اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین و صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و آلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 99 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا اَفَأَنْتَ تُقْرِخُنَّا سَحَتَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اس آیت کریمہ کے زہل میں شاء ربکا مشیعت الٰہی کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے احادیث اور روایات کے زمن میں اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا آج روایات کے زمن میں اس کا آخری ہمارا درس ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم انھی روایات کی جو شرح کرتے ہوئے علماء نے نظریات اختیار کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کیونکہ مشیعت اور قضاء و قدر دقیق ترین کلامی موضوعات میں سے ہے اور اس کا کاملا فاہم حاصل کرنا بھی انتہائی دشوار کام ہے اس لئے حسب استطاعت ہر انسان اپنی ذرفیت کے مطابق اس کا کچھ فاہم حاصل کرتا ہے اور کائنات کے اندر اثرات سارے کے سارے ہمارے لئے کھل بھی نہیں سکتے ہمارے اندر خود اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جتنی وسط کائنات کی موجود ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بقیہ مخلوقات کی نسبت علم سے انسان لبریز بھی ہو سکتا ہے اور بلند ترین مقامات بھی حاصل کر سکتا ہے لہذا انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے اور پاکیزگی حاصل کرے یہ دو اہم تنین انسان کی پرواز اور انسان کی بلندی کے ذریعے ہیں نمبر ایک فکر ہے اور نمبر دو ذکر سے تعبیر کرتے ہیں یہ دونوں تسکیہ نفس کا سبب بنتے ہیں ذکر قلبی کی اپنے اندر آدھر ڈالیں زبان سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے قلبی توجہ کرنا ضروری ہے اور آسان کام نہیں ہے قلبی توجہ اللہ سبحانہ تعالی سے ایک گفتگو جسے آپ کہتے ہیں ذکر اللہ کی مسئلہ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ زبان سے ادا ہوا سبحان اللہ اور ایک مرتبہ انسان کی ذاتِ باری تعالی وصفاتِ باری تعالی کی طرف توجہ جاتی ہے کہ عظمتِ الٰہی کا احساس وجود میں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی حقیر آجز محتاج فقیر پاتا ہے اور تب کہتا ہے کہ پروردگار تیری ذات پاک و منعزہ ہے ہر عیب و نقص میں اگر عیب و نقص ہے تو میری ذات میں ہی ہے اور ایسا عیب و نقص میری ذات میں ہے کہ اگر تیری ذات اسے دور نہ کرے تو پھر تو یہ عیب دور نہیں ہوتا میرا کمال کوئی ذاتی کمال نہیں ہے میرا وجود میرا ذاتی وجود نہیں ہے عطا ہے تو تیری طرف سے ساری عطا ہے لہذا یہ جو انسان کے وجود کی باتیں ہیں اپنے پروردگار سے بارے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ باتیں یہ حقیقت ذکر کہلاتی ہیں جو جتنی دیر تک یہ باتیں کرنے میں قادر ہو جاتا ہے وہ اتنا اپنے نفس کی اصلاح کر بیٹھتا ہے وَإِلَّا معلومات تو ہمارے وجود میں موجود ہی ہیں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فُجُورَ وَتَقْوَا تو اللہ نے ہمارے وجود میں رکھا ہے حجاب پڑ جاتے ہیں حجاب پڑ جاتے ہیں غفلتوں کے حجاب پڑ جاتے ہیں اسی بوری آدات صفات کے لہذا یہ دو چیزیں اگر ہم با الفاظ دیگر ان موضوعات میں عوام الناس میں اکثر بیشتر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں مثلا اس طرح سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں ہے فلاں کیوں ہے انہیں جواب دیں مشیعت الہی موکر اچھا مشیعت الہی کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اچھا فلاں کیا ہے اس کے بارے میں جواب دیں تو سارے کی ساری چیزیں نہیں واضح کی جا سکتے ہیں کیونکہ بقیہ تو اللہ تعالی نے اسے نایات اس کی اوپر کچھ الطافِ الہیہ جاری ہوں تو آشکار ہوگا الطافِ الہیہ کیسے جاری ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ ذکر اور فکر غور و فکر کریں کیونکہ غور و فکر سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں غور و فکر کے ساتھ ساتھ تسکیہ نفس کریں تسکیہ نفس کی پر بہت زیادہ زور دیں ہم اپنے وجود میں بہت زیادہ انسان کو اصل گرانے والی چیز یہی ہے انسان خیالات کا مالک ہے تو غور و فکر نہیں ہو سکتا خیال کیسے ٹوٹے گا اس کے لئے اپنے وجود میں تسکیہ نفس کریں اپنے وجود سے پاک کریں اسے پاک کرنے کی طلب اور کوشش میں نہیں پڑا رہے گا نہیں مانگے گا اللہ تعالی سے تو کیسے خیال اس کے وجود سے جائے گا اصل مرض خیال ہی ہے ہم سب کا اصل مرض وہ خیال ہے ہم سب خیال کی دنیا میں جیتے ہماری توجہ سارے کی ساری نفس لے جاتا ہے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں کئی مسائل اندر چھڑ جاتے ہیں انہی سے انسان الجھاوا رہتا ہے اور ان سے جب الجھاوا رہتا ہے تو اس کی توجہ پوری نماز پڑھ لیتا ہے الحمد بھی پڑھی ہے سجدہ رکوب بھی اس نے کیا ہے ذکر بھی اس نے پڑھا ہے اور بہاری ترین ذکر جسے آپ تسبیحاتِ اربعہ کہتے ہیں انتہائی بہاری ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر یعنی اس کے اندر پوری ایک کہناس سمٹ کے آگئی ہے اور اس کی بہت ایک اہمیت اللہ کی بارگاہ میں یعنی سب اسماں کی اوپر حاکم اسماں یہی ہیں جو آپ تسبیحاتِ اربعہ کے نام سے پڑھتے ہیں لیکن وہ دیکھیں ہماری توجہ خیال نہیں جاتا خیال پہلا معنی ہے انسان کی بلندی کی اوپر پہنچنے میں پہلی رکاوٹ خیال ہے خیالی گناہ کراتا ہے خیالی نفس کے اندر شہوات کو بھڑکاتا ہے خیالی انسان میں دشمنی پیدا کرتا ہے خیالی آکے انسان کو کسی اور تصورات کے دنیا میں اپنی توجہ انسان کی مبزول کرا جاتا ہے اب خیال سے چھٹکارہ آسانی سے بھی نہیں ملتا جن جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہیں ہم عرافہ کہتے ہیں ان کے باقول انہوں نے شب و روز محنت کی ہے تو چوبیس پچیس سال لگے ہیں شب و روز محنت کی ہے تو چوبیس پچیس سال انہیں لگے ہیں لہذا اگر خیال کی پر قابو مانا شروع ہو جائیں تو روح بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی نشنمہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بچکانہ پن اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلا چھوٹا بچہ ہے کہ نین کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ اگر کسی کی روح اندر سے ہے بچپنے کے عالم میں تو اسے بچپنے کا عالم اندر سے دور کرنا پڑے گا اسی طرح بیجا الجھاؤ انسان فوراں لڑ پڑتا ہے فوراں ہی آگے سے رسپونس دکھا دیتا ہے تو وہ اندر سے بچہ ہے کیونکہ چھوٹا بچہ اس طرح سے کرتا ہے کہ تھوڑا سا اس سے استراب کا شکار ہو فوراں شکایت زبان پڑ لے آتا ہے فوراں اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیتا ہے تو اندر سے روحیں بچپنے میں رہ جاتی ہیں اسی خیالی تصورات سے تو یہ خیالی تصورات اس کو قابو کریں تو یہ موضوعات ہمارے لئے کھلتے ہیں مشیط الہی بھی اسی طریقے سے ایک ٹاپک ہے جس کے اندر اگر اپنی ذرفیت کے مطابق فہم پیدا کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ غور و فکر کریں کلام خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر اور اس کے ساتھ ساتھ تسکیہ نفس کریں پاکیزگی اختیار کریں تاکہ یہ نورانی کلام اندر فہم کی صورت اختیار کر سکے فہم کی صورت اللہ کی انعیت ہے معلومات انسان کو مل جاتی ہے القافی میں یہ روایات کا نتیجہ نکلا کتابِ توحیدِ شیخ صدوق میں روایات کا نتیجہ یہ نکلا اس کے پیچے فہم نہیں ہوگا باتیں ہوں گی لیکن فہم نہیں ہوگا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ غور و فکر اور تسکیہ نفس یہ بہت ضروری ہے ہم نے احادیث مبارکہ سے تو اکثر بیشتر احادیث پڑھ لی تھی لیکن دعاوں کے اندر بہت سارا کلام وارد ہوا ہے دعاوں کا ہمارا حصہ رہ گیا تھا مثلا نحجب بلاغہ میں بھی امیر الممنین علیہ السلام متعدد جگہوں پر مشیعت کا انہوں نے ذکر کیا ہے مثلا یہ خطبے میں امام فرماتے بھی ہیں کہ میں اللہ کی مشیعت کے علاوہ کسی چیز کو استثناء نہیں دیتا ہاں اللہ کی مشیعت آ جائے تو میں یہ اولامل انجام نہیں دے پاؤں گا یعنی اللہ کی مشیعت اگر پورا عرب بھی میرے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے آ جائے تو تب بھی میں پیٹ نہیں دکھاؤں گا اور اگر میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو حتماً وہ کام کر لوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ کی مشیعت اس کے برخلاف ہوئی تو نہیں کر پاؤں گا اس لیے مشیعت الہی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے مشیعت الہی کے حوالے سے آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ یہ حادث ہے مخلوق ہے اللہ تعالی کی انسان کی نفس کی اوپر اللہ تعالی کو نعوذ باللہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں مثلا میں چاہتا ہوں کہ پانی پیوں چاہتا ہوں کہ کھانا کھاؤں اللہ کی چاہت ہماری طرح نہیں ہے قرآن میں بار بار آتا ہے نا جیسے یہی آیت آئی ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ اللہ کا چاہنا ہمارے چاہنے کی طرح نہیں ہے اللہ کا ہمارے چاہنا کیسے ہے ہمیں پہلے علم آتا ہے علم کے بعد رغبت پیدا ہوتی ہے اگر نفع ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اگر نقصان ہے پھر نفع اور نقصان کے مطابق اس کے اندر شدت ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے ارادہ ہو تو عمل سے صادر ہو جاتا ہے یہ ہماری چاہت ہے ہماری چاہت وہ ہمیں اپنے طور پر نفع اور نقصان سے تعبیر ہوتی ہے لہذا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تو ذات میں تغیر تبدل برپا نہیں ہوتا وہ محتاج نہیں ہے غیر متغیر ہے اس لئے آپ نے ملحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مشیت ہے وہ مخلوق ہے کیونکہ مشیت کبھی یہ رہی کبھی فلان رہی مشیت جو ہے وہ اللہ تعالی کی مشیت غالب ہے اس کے مطابق چیزیں ڈھال جاتی ہیں اور قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالی پھر اپنی مشیت میں جس کو چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ ہی کی قبض قدرت میں اس کی مشیت ہے وہ ایک مشیت قرار دیا اسے مٹا بھی دیتا ہے اور وہ یثبت اور جس کو چاہتا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے تو ہمارے یعنی مشیت کی جو دنیا ہے اور مشیت کا جہان اس کی تمام ہمیں معلومات نہیں مجسا رہا سکتی وہ مربوط ہی اللہ تعالی سے ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کی مشیت کی تابع ہے ساری چیزیں اگر انسان اس بات کو واقعے لے لے استراب اندر سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کی مشیت اللہ ہی کے علم میں ہے اور مشیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ایک بشری توانائی کے تحت کوشش کر سکتے ہیں مثلا میں ایک مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی بشری توانائی کے تحت فقط فقط کوشش کر سکتا ہوں اس کوشش کی بعد کیا نتیجہ نکلے گا وہ میرے ہاتھ سے باہر ہے وہ مشیت الہی کے تابعے ہیں ہمارا کیا وظیفہ قوانین الہیہ کے تحت بنتا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے طلب کرنا ہے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا وہ ہمارے دسترز سے اصلاً باہر ہے تو یہ آپ نے ایک ملاحظہ کیا آئین اب ہم دعاوں میں سے بعض مزامین کو پڑھتے ہیں کہ الكافی میں ہی وارد ہوا ہے بِالْمَشِيَّتِ عَرَفَ صِفَاتَهَ وَحُدُودَهَ وَأَنشَأَهَ قَبْلَ اِذْهَارِهَا کہ یہ الكافی میں جل نمبر ایک میں آیا ہے اور حدیث نمبر سولہ صفحہ نمبر ایک سو انچاش ہے بِالْمَشِيَّتِ عَرَفَ اللَّهُ صِفَاتَهَا کہ مشیت کے ذریعے سے کیا ہے کہ ان اشیاء کی صفات اشیاء کی صفات جو ہیں وہ اس نے پہچانی ہیں یا متعارف کرائی ہیں تعریف عَرْرَفَ آپ کہہ لیں عَرْرَفَ نہیں عَرْرَفَ عَرْرَفَ اللَّهُ نے جانا اللہ تعالیٰ کہتو علم ذاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشیاء کی صفات کو کس کے ذریعے سے متعارف کرایا ہے کس کے ذریعے سے اس کی پہچان کروائی ہے بِالْمَشِيَّتِ مشیت کے ذریعے سے اشیاء کی صفات جو ہیں وہ اللہ نے متعارف کرائی وَحُدُودَهَا اور اشیاء کی حدود اس کی حد بندی یعنی حقیقت حدود سے کیا مراد ہے اشیاء کی حقیقت اشیاء کی حقیقت اور جو ہے مثلا ہمارے علم کی کوئی حدود ہیں یا نہیں یہ حدود کس کے ذریعے سے قرار پائیں مشیت کے ذریعے سے اب آپ دیکھنے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مشیت کے ذریعے سے اشیاء کی صفات کو معین کیا مشیت کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقتوں کی حدود کو معین کیا وَأَنشَأَهَا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو وجود دیا ہے قبل اظہارها ان کے اظہار سے پہلے اب یہاں پہ ضمیریں خود مشیت کی طرف بھی لوٹ سکتی اشیاء مثلا یہ بھی اس طرح کر سکتے اللہ نے مشیت کو وجود دیا صفات کے ظاہر کرنے سے پہلے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشیت کو ظاہر کرنے سے پہلے اللہ نے مشیت کو وجود دیا یہ ایک روایت ہمارے پاس ہوگی ایک اور حدیث ہے المشیعتو فی المنشعہ قبل عینہی یہ خود یہ روایت بھی الکافی میں جل نمبر ایک صفہ سولہ میں ہے اور امام نقی علیہ السلام سے ہے انشعہ کہتے ہیں نشعہ اس نے نشنمہ پائی انشعہ اس نے نشنمہ دی منشی جو نشنمہ دینے والا ہے منشعہ جس نے نشنمہ دی گئی ہو یعنی مخلوق ہے جس نے نشنمہ دی گئی ہے تو یہاں پہ المشیعتو فی المنشعہ منشعہ میں یہ جو خلقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مشیت کا رونمہ ہونا قبل عینہی عین سے اب کیا ممکن ہے مراد وجود ہو ممکن ہے کہ مراد کوئی اور معین کرنا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی متعین کرنے سے پہلے منشعہ میں یعنی مخلوقات کو مشیت کے مطابق اللہ تعالی نے ڈھالا یعنی یہ محتاج شرح ہیں انشاءاللہ ہم علماء کے اگلے درست چونکہ شروع ہو رہا ہے جس میں انہی روایات کی شرح کو بیان کیا جائے گا لیکن ہمارے سامنے مضمین اس کے ذہن میں ہونے چاہیے مثلا خلاصہ کے طور پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا کہ روایات سے ایک ترتیب کیا بنتی ہے روایات کے معانی کے اگر ہمیں ایک ترتیب سامنے ہو جائے تو پھر جب ہم علماء کے اقوال پڑھیں گے تو پھر فہم ہمیں حاصل ہوگا ایک حد تک کہ کس عالم کی بات زیادہ قریب ہے آخر سوچ بچار کرنے کی خدا نے ہمیں بھی صلاحیت دی ہے اس کے بعد آئیں آگے دیکھیں اور یہ امام علی اللہ علیہ السلام سے القافی جل نمبر ایک صفحہ ایک سوڑتیس حدیث نمبر چار میں ہے اشیاء جو ہیں اس نے مشیعت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اشیاء کو خلق کیا نہ کہ ہمت کے ساتھ اشیاء یعنی مشیعت اور ہمت میں کیا فرق ہے ہمیں فرق کرنا پڑے گا شاء الاشیاء لا بہمت ہمت کے ہمراہ نہیں بلکہ کیا ہے اس نے چاہا اشیاء کو خلق کرنا تو اشیاء کو اس کے مطابق ڈھان دیا اسی طریقے سے ہمارے پاس دعاوں میں آپ کلمات آئے ہیں دعاوں کی کلمات آپ دیکھیں کہ یہ دعا ہمارے پاس ہے مصبع المتحجد وصلاح المتعبد مصبع المتحجد وصلاح المتعبد شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے دعاوں کی کتب میں سب سے قدیمی کتاب ہمارے پاس جامعہ اور قدیمی کتاب یہی ہے شیخ توسی جن کی وفات چار سو ساٹھ ہجری میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں دو جلدی کتاب یم امن چھپتی ہیں ایک جلد بھی وارد چھپی ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو ارتیس میں آئیمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت نقل کیا انہوں نے دعا کے کلمات ہیں سبحانکا انت اللہ دی پھر آگے اسی طرح سے جملہ آتا ہے اثبتہ مشیعہ تک کہ اللہ نے اپنی مشیعہ کو ثابت کیا یعنی ایک دفعہ ہم یہ فیرس بنا لیں مشیعہ حادث ہے مشیعہ اللہ تعالیٰ کی غالب ہے ہر شئی کی اوپر مشیعہ ہر شئی کی اوپر ثابت ہے مشیعہ جو ہے وہ غیر اللہ ہے اس طرح سے یہ ہمیں ایک فیرس اس کی بنا لیں ہم جب علماء کے کلام میں انشاءاللہ اگر درس میں وارد ہوں گے تو وہ اسطلاحات سے بھراو ہے اس وقت ہمیں مشکل پیش آئے گی اگر اس کی یہ موٹے موٹے معنی ہمیں روایات کے اگر ذہن میں نہ ہو تو بہرحال آپ نے دے دکھا اثبتہ مشیعہ تک کہ اللہ نے اپنی مشیعہ کو ثابت کیا وَلَمْ تَنصُبْ فِيهَا لِمَشَقْقَتِن اور مشیعہ میں مشقت کو اللہ تعالیٰ نے نصب نہیں کیا یعنی کسی قسم کی مشقت کے لیے اللہ سبحانہ وَلَمْ وَلَمْ تُنصُبْ فِيهَا لِمَشَقْقَتِن اب یہ دعاوں کی کلمات اس کی شرخ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے دقیقے اپنے طور پر معانی ہے بہرحال ابھی ہم ادھر مشیعہ پر نگاہ رکھیں مشیعہ کے لیے ثبوت اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ثابت ہے وہ مشیعہ اللہ کی نظر میں جو خدا نے مشیعہ قرار دیا وہ ثابت ہے اسی طریقے سے ایک اور دعا میں یہی کلمات مصبع المتحجت میں دوبارہ تقرار ہوتے ہیں اور یہی ہے اثبتتا مشیعہ تک وَلَمْ تَعَنَّ فِيهَا لِمَعُونَتِن یا اسی طرح سے مصبع المتحجت میں یہ کلمات ہیں کہ انت اللذی كُلُّ مَشِّعَتِكَ اَتَدْكَ بِلَا لُغُوبٍ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی مشکل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مشیعہ ہے وہ رنما ہوتی ہے اس میں یعنی کوئی ایسا رخنا نہیں آتا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آتی کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آتی اور اس کی مشیعہ وجود میں آکے رہتی ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے اور دعاوں کے کلمات آپ دیکھیں کہ محاجد دعوات محاجد دعوات یہ کتاب ہے سید ابن تعوس رحمت اللہ علیہ کی اس میں امام علیہ السلام سے کلمات منتقل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس میں بیان کی ہے اِنَّ عَزْمَتَ اللَّهِ مُشْتَقَّتُ مِنْ مَشِعَتِ اللَّهِ اللہ کی مشیعہ سے اللہ کی عظمت مُشْتَقْ ہے کیونکہ مشیعہ غالب ہے مشیعہ ثابت ہے مشیعہ کے مطابق ہر چیز چلتی ہے تو یہاں سے اللہ کی عظمت مخلوق کے سامنے جاگر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عظیم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم کہتے ہیں بہت بڑی شائع کو جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو بڑا حکیر محسوس کرے تو اللہ کی علم اور قدرت کے سامنے انسان اپنے آپ کو بہت حکیر محسوس کرتا ہے تو جب وہ مشیعہ کا غلبہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچارہ مسکین اور بے آسرہ پاتا ہے یعنی حکیر فقیر ضعیف پاتا ہے تو یہاں سے اللہ کی عظمت ممائیہ ہوتی ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعا میں الہی عظمتک اللہتی اشتققتہ کہ تیری اس عظمت کے مثلا اب پیشے دعا کے کلمات دیکھنے پڑیں گی تیری وہ عظمت کہ تیری مشیعہ سے جس کو تو نے اپنی مشیعہ سے جس کو مشتق دیا ہے نکالا ہے یعنی اللہ نے اپنی عظمت کو ظاہر کس کے ذریعے کیا ہے مشیعہ کے غلبے اور اس کے ثبوت کے ذریعے سے اللہ کی عظمت پورے جہان کے سامنے آشکار ہو گئے اسی طرح مشیعہ کی ایک صفت ہے کہ یہ صفات باری تعالی میں سے شمار ہوتی ہے اور ہم یہ مختصر پڑھ چکے ہیں آیا مشیعہ اللہ تعالی کی ذاتی صفت ہے یا اللہ سبحان تعالی کی فعلی صفت ہے فعلی صفت ہے ذاتی صفات میں سے نہیں ہے لیکن نافذ ہے مثلا امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ نافذ المشیعہ اللہ اپنی مشیعہ کو نافذ کر کے رہتا ہے اسی طرح سے کہ جاری ہو کے رہتی ہے یہ مضبع متحجت میں صفحہ نمبر چار سو تیس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے اللہم انی اسألوکا من مشیعہ تکا بی امضاہ یہ دعائے سہر ہے میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک مشیعہ کو انہوں نے ایک نام دیا ہے اور پھر اس کے بعد مشیعہ کو ایک اور قسم میں ذکر کیا ہے اسے اپنی جگہ پر دیکھیں گے اللہم انی اسألوکا بارِ الٰہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من مشیعہ تیری مشیعہ کے ذریعے سے بے امضاہ کہ جو تُو نے جاری کی ہے جو اللہ کی طرف سے امضاہ ہے جاری ہے اور تیری ہر مشیعہ ہی جاری ہوتی ہے یعنی جیسی مشیعہ وہ جاری ہو کے رہے گی اب دوسر کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ دعا سہر کے کلمات ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے سبقت مشیعہ تیری مشیعہ سبقت رکھتی ہے ہر شئے سے پہلے کیا ہے مشیعہ ہے اس لئے ہم نے یہ روایات بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ درخت کا پھل نہ کھاؤ لیکن مشیعہ تیلہی کیا تھی کھاؤ اسی طریقے سے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو لیکن مشیعہ تیلہی کیا تھی نہ کرو پس آپ نے ملاحظہ کیا کہ امرو نہیں جدا ہے اور مشیعہ تیلہی جدا ہے ادھر بھی اسی طرح سبقت مشیعہ تکا اللہ کی ہر مشیعہ سابق ہے مثلا کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ادھر مشیعہ تیلہی کیا تھی یہی شہادت تھی لیکن امرو نہیں کے باپ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے کہ حجت الہی کی نافرمانی کی جائے خلص تعالیٰ نے تو نفس محترمہ کا خون بہانے سے منع کی ہے جس کے لئے سار اللہ کی کلمات وارد ہوئے ہوں اس کا خون بہایا جائے تو بہت گناہ عظیم اور ایک ناقابل معافی گناہ ہے لیکن امرو نہیں کا باب الگ ہے مشیعت کا باب الگ ہے یہ وہ جس کی مشیعت وہ سابق ہے وہ جاری ہو کے رہتی ہے وہ پہل رکھتی ہے مثلا ہم جو کام کرنا چاہئے اس میں پہل کیا ہے اللہ کی مشیعت مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ بلفرض میں سفر کروں سفر کرنے میں میرا پہلے قدم نکلنا ہے یا اللہ کی مشیعت پہلے سباقت مشیعت کا اسی طریقے سے ایک ہے دان لہ عالمون دان خضعہ کو کہتے ہیں یہ مسول متحجت میں ہے کہ جو عالم ہیں وہ مشیعت کے سامنے خاضے رہتے ہیں جو جانتا ہے وہ خاضے ہے یہ دعا کے کلمات ہیں اور عالمون اگر ہم پڑھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جہان ہیں وہ کیا ہیں مشیعت کے سامنے خاضے ہیں یعنی اگر عالم پڑھیں تو کیا ترجمہ ہوگا جو اہل علم ہیں وہ اللہ کی مشیعت کے سامنے اپنے آپ کو خاضے گرا دیتے ہیں وہ اسے جھگڑا نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے ٹکراتے نہیں ہیں کیونکہ بلاخر مشیعت نہیں غالب آنا تو علاقت ہوگی پس ترین طریقوں سے مقام عبرت وہ ہمیشہ کے لئے بن جاتے عالمون اگر لیں تب بھی مطلب ٹھیک ہے دان الاحل عالمون کے جہان جو ہیں وہ سارے کے سارے مشیعت کے سامنے وہ خاضے ہیں جھکے ہوئے ہیں اسی طرح سے دعا میں اور کلمہ جمال الاسبوع میں وارد جو ہے امام موسیٰ قاظم علیہ اسلام سے یعنی الفاظ اس طرح سے کہ اپنے امر سے پروردگار جو تیری مشیعت ہوتی ہے اس مشیعت کی اوپر تو قادر ہے تو عزیز ہے تو مسلط ہے میں اس اسم کے ذریعے سے وہ اسم تیرا وہ اسم جو اسم مسلط ہے ہر شئی کی اوپر اسم کی دنیا بہت تاجبابر دقیق اور وسی دنیا ہے اسم کے حوالے سے انشاءاللہ کسی مورد میں جو اساتیز سے سنا ہے وہ مختصر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کیونکہ اسم کی دنیا سے انسان آگے بڑھتا ہے یعنی اس کا خلاصہ اس طریقے سے ذات باری تعالی ذات کے ساتھ صفت ہے صفت سے اللہ تعالی متصف ہے صفت سے اسم جنم لیتا ہے صفت کیا ہے اس سے اسم اسم کہاں تک پہنچ چاہتا ہے صفت تک اسم دو طرح سے ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ اپنے طور پہ دیکھیں آپ نام رکھتے ہیں آپ سب کے نام ہیں آپ کا نام اور آپ کی ذات جدہ ہے یا نہیں اسم کیا کرتی ہے ذات کی طرف نشاندری کرتی ہے یا نہیں اگر آپ کوئی اپنا وصف لے لیں مثلا طالب علم طالب ہونا طلب کرنا علم کو طلب کرنے والا ایک وصف ہے یا نہیں یہ جو کلمہ طالب آپ نے بولا ہے یہ کہاں ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ صفت کی طرف اور یہ صفت کس کے ساتھ متصف ہے ذات یہاں پہ جو اسم ہم کہہ رہے ہیں وہ ادا کہاں سے ہو رہا ہے مو سے ہو رہا یا نہیں الفاظ اسے کہتے ہیں اسم لفظی جیسے الرحمن الرحیم ایک ہے اسم لفظی ایک ہے اسم تقوینی یعنی کائنات اسما کی صورت میں ہے اور یہ جو کائنات اسما کی صورت میں ہے یہ کائنات کے اسما اسما الہیہ یہ صفات الہیہ کی طرف نشان دہی کرتے ہیں اور صفات ذات تک ہمیں پہنچ جاتی ہیں اپنے ایک تفصیلات ہیں مثلا اسم میں جو حاکم ترین اسما ہیں جو سب اسما کی پر حاکم ہیں وہ علوہیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اس لئے اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے و اللہ روایات میں آیا ہے کہ اسم اللہ کی عبادت کی اس نے شرک کیا یا میں ان الفاظ کو سجدہ نہیں کر رہا میں تیری ذات کے سامنے جھکا ہوا ہوں کیونکہ ذات کا سجدہ کرنا ضروری ہے اس لئے مثلا رحیم کلمہ رحیم اسم ہے یا نہیں اسم لفظی بھی ہے یہ اسم لفظی کہا تک پنچ چاہتا ہے صفت رحمت صفت رحمت کے ساتھ کون تکوینیاں بھی ہیں اسوائے تکوینیاں نشاندہی کرتی ہیں اللہ کی صفت کی طرف مثال کے طور پہ اگر ایک انسان شدید بھوک میں ہو اور وہاں پہ کھانا کھائے اس کھانا کھانے سے وہ انسان کو سکون پہنچتا یعنی مشکل بھی دور ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس کی نے غزہ دی قادر بھی ہے وہ جس نے قدرت رکھی اس کا ایک رحمت کا پہلو ہے یعنی رحمت کا پہلو اب یہ جو غزہ ہے یہ غزہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے دی اللہ تعالی کہ اب آپ نے اس غزہ اسم تکوینی بن جائے یہ غزہ آپ کو اللہ کے رحیم ہونے کا بیان کر رہی ہے یہ غزہ اسم بن گئی کہ جو نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ ذات رحمت سے متصف ہے اور رحمت الہی اللہ تعالی کی ذات تک ہمیں پہنچ جاتی ہے لہذا آسمائے تکوینیاں سے تعلق جوڑنا انسان کی کامیابی ہے ادھر سے پھر اسم آزم کی بحث آتی ہے آیا اسم آزم الفاظ ہیں یا کائنات کے اندر خلقت ہے تکوینی ہے شئی جو ہمارے بزرگ علماء ہیں اس بات کے قائل ہیں وہ آسماء نہیں ہیں جسا جنتر منتر پڑھتے ہیں بلکہ اسم آزم ہے وہ تکوینی ایک شئی ہے اس سے تعلق جوڑیں گے تو وہ اس کے آثار ہیں اپنے اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ اینی اسالو کا بسم کا کہ میں سوال کرتا ہوں تیرے اسم کے واسطے سے اسم غیر خدا اسی لئے بعض جگہوں پہ ہم اسماء الحسن آئیم اہل بیعت اللہ اسلام کا کرام کہ ہم اسماء الہی ہیں وہ اسم الہی ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں اسم غیر خدا ہے اور اسم غیر صفت بھی ہے صفت الہی سے ہٹ کر ہے اور صفات کی طرف وہ نشان دہی کرتی ہے پس آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسم دو طرح کا ہے ایک اسم لفظی ہے اور ایک اسم تقوینی ہے اسماء تقوینی کی معلومات کس کے پاس ہیں آئیمہ اہل بیت علیہ سلام اور اسے کہتے ہیں اسم مستأثر یا اسم مقنوب یہ دعا میں وارد ہوئے یعنی آپ ان کلمات پر غور کریں جیسے ہم دعا احد میں پڑھتے ہیں اللہ حمینی اصالوکہ بیوجھ حکر کریم کہ تیرے کریم وجھ کے ذریعے سے میں مانگتا ہوں کریم وجھ کیا ہے بہت دقیق چیز بن جاتی اسی طرح یہاں پہ بھی ہے تیرے اس اسم کے ذریعے سے میں سوال کر رہا ہوں جو مہیم ہے عزیز جو قوی اور مضبوط ہے اسم کی صفت آرہی عزیز نہ کہ اللہ کی صفت آرہی وہ اسم عزیز ہے وہ اسم قدیر ہے کہ تُو اپنے امر امور میں سے جس کو چاہتا ہے تیری مشیت اسے متصف ہو جاتی ہے تمام زمانوں میں اللہ کی جو مشیت ہے وہ نافذ ہے تمام زمانوں کی اوپر کوئی زمان اس سے باہر نہیں ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو جیسا چاہا تھا ویسا ہی مشیت اسی طرح سے نافذ ہوتی ہے اور آشکار ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کسی شائع سے وہ ہی ہو کے رہتی ہے یہ میں دعاوں کے ابتدیس کلمات آپ کے سامنے پڑھڑ رہا ہوں وقت ہمارے پاس نہیں ہے یا اسی طریقے سے مشیت کی ایک صفت آئی ہے کہ وہ مشیت جو ہیں وہ تمام امور سے تعلق اکتی ہے صدرت الامور من عن مشیت اللہ کی مشیت کے مطابق سارے کے سارے امور جو ہیں وہ صادر ہوئے امز الامور على قضائے ثم جعل منتح الى مشیت یا سارے کے سارے امور جو اللہ کی مشیت کے مطابق انجام پاتے اور وہ منتحی ہوتے ہیں یا تجری المقادیر بینہم بے مشیت جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مقدار ہر شئے کے لئے معین کی ہے اپنی مخلوق کے درمیان یا ہر شئے کے درمیان وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی وجود میں آتی ہے بقیہ چند روایات ہیں کہ وہی دعاوں کے کلمات ہیں کہ اللہ نے اولیاء کے دلوں کو کیا قرار دیا ہے اپنی مشیت کے ساکن ہونے کی جگہ یہ دقیق بعض کلمات ہیں اور بعض علماء نے انہی کے مطابق شرح بھی کی ہے مثلا جعلت قلوب اولیاء مسکنن لی مشیت اے اللہ تو نے اپنے اولیاء یعنی انبیاء وآیماء علیہ مسلا ان کے قلوب کو کیا قرار دیا ہے اپنے مشیت کا مسکن مشیت اللہ کی یہاں پہ سکون پذیر یا ساکن ہوتی ہیں تو یہ چند مشیت کے حوالے سے تھی اور اسی کے زمن میں ایک وہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے منقول ہے ہماری تمام کتب احادیث جو معروف ہیں ان میں یہ روایت نہیں آئی بلکل کنارے کی کتب میں روایت آئی اور اس ایک روایت کی جیسے بعض علماء نے اس کے مطابق شر بھی کی ہے یعنی نتیجہ بھی لئے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اہل بیت وہ اللہ کی مشیت ہے یہاں سے فلسفی رنگ زیادہ آ جاتا لیکن یہ موجود نہیں کنارے کی بہت جگہ پر یہ رائی ہے لیکن یہ روایت دعاوں میں وارد ہوئی ہے جو میں نے ارز کیا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کے دلوں کو کیا قرار دیا ہے اپنے مشیت کا مسکن جائے سکون یعنی ان دونوں عبارتوں میں فرق کریں ہم جب اگلے درس میں علیاء کی گفتگو شروع کریں گے ادھر یہ بحث بڑی دقیق طور پہ آئے گی ایک دفعہ ہے کہ قلوب کے اوپر اللہ کی مشیت ظاہر ہوتی ہے اس صورت میں مشیت جدا ہے اور یہ علیاء الہی جدا ہیں لیکن یہ جو روایت کی نسبت دی جاری ہے جس سے شیعہ کتب اکثر خالی ہیں اور بعض جگہوں پہ وارد ہوئی ہے بازات خود مشیت کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا جا رہے دونوں میں فرق آپ نے ملحظہ کیا آپ نے ابھی تک جتنی احادیث پڑی ہے اس میں مشیت الگ ہے اور ذات رسول و ذات آئیمہ علیہ وسلم وہ الگ ہے لیکن یہ روایت جو بیان کی میں نحن مشیعت اللہ اس کے مطابق ذات رسول عین مشیعت ہے اس فرق کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں انشاءاللہ بقیہ اگلے درست میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین